سمارٹ ہٹی اور لاہور سمارٹ ہٹی میں جو ایک چیز آپ کو کومن نظر آئے گی وہ یہ ہے سمارٹ ہٹی میں ابھی میمبران نے رہائش اختیار کی ہو یا نہ کی ہو لیکن سمارٹ ہٹی کی منیجمنٹ نے جو سپورٹس کی ایکٹیوٹی ہے اس کو بہت زیادہ امپورٹنس دی ہوئی ہے یہ آپ کو ابھی سائٹ پر نظر بھی آ رہا ہے یہ بیسیکلی یہ کرکٹ گراؤنڈ ہے اور اب میں تھری سکسٹی ڈگری میں اس کا ویو دکھاتا ہوں یہ کپٹل سمارٹ ہٹی کا جو آپ کو سینٹر میں کرکٹ سٹیڈیم نظر آ رہا ہے اس کا بیک ڈروپ دیکھیں اس سے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ یہ کتنا خوبصور سٹیڈیم ہوگا جب یہ مکمل ہوگا تو میرے خیال میں ابھی یہاں پہ ریسینٹلی ایک ڈرنمنٹ بھی ہو تھا کلپ کرکٹ ٹورنمنٹ تھا اور یہ جو ڈوم آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ بیسیکلی وہ ہیں پاویلینز ہیں جہاں پہ جو بھی پلیئرز ہوتے ہیں ان کے کوچیز ہیں جو بھی ان کی ڈریسنگ روم میٹنگز ہوتی ہیں وہ یہاں پہ ہوتی ہیں اور اکثر یہاں پہ جب ابھی لازٹ ٹائم جا پہا ہے چار یا پانچ ماہ پرانی بات ہے جب یہاں پہ کرکٹ ٹورنمنٹ ہوا تھا تو اس کو بڑے شاندہ طریقے سے مینج کیا گیا تھا آپ گراؤنڈ کا لیول چیک کریں کہ گراؤنڈ کے اندر یہ جو آپ کو وائٹ کل کی باؤنڈری لائن ٹائپ نظر آ رہی ہے باؤنڈری لائن نہیں ہے بیسیکلی یہ بیسیکلی ڈرینیج ہے کہ نہیں ہے جب بھی اس ٹیڈیم کے دن بارش ہو اور یہ جو لیفٹ سائٹ پہ آپ کو باؤنڈری لائن یعنی جو سینٹر کی آپ کو ایک لوپ نظ نظر آ رہی ہے اس کے آوٹر سائٹ پہ جو آپ کو ایریا نظر آ رہی ہے سارا ایلیویٹڈ ہے یعنی یہ سارے کے سارے یہاں پر سٹینڈ بنائے جائیں گے فیوچر میں ابھی رائٹ نوٹ آپ جا آئے ہیں یہاں پہ تو ایزلی بیٹھ کے سارا میچ جو آئے کرسکتے ہیں گراؤنڈ پر بیٹھ کے زمین میں بیٹھ کے لیکن جب یہ پاویلینز بیرا بنیں گے تو اس کا پھر اپنا ایک لیول ہوگا اس کی امپورٹنس نہیں امپورٹنس یہ دیکھیں رائٹ سائٹ پہ جو پیچھے ایک بیک ڈروب نظر آتا ہے نا آپ کو چہان ڈیم کا یعنی ایک طرف آپ کو پہاڑوں کا ویو ملتے ہیں پہاڑوں کے ساتھ ساتھ وارٹر بارڈی کا ویو ملتے ہیں اب وارٹر بارڈی کا ویو اگر آپ کو مہلی دیکھیں تو آپ کو اگر آپ اف یو بلانگ فروم کراچی تو آپ کو وارٹر بارڈی کے ویو جو اکثر صرف ساحل سمندر بجا کے ملتے ہیں اثر دن دیٹھ لہور میں درائے راوی ہے لیکن درائے راوی کمی وارٹر بار بارڈی کے اس طرح سے صاف سترے ویوز نہیں ہیں اسلامباد ایک واحد شہر ہے کہ جس کے پاس پہاڑ بھی ہیں جس کے پاس گرینری بھی بینطہا ہے شاید میں ختم اسلامباد کا دنیا کے ساتھ دوسرا خوبصورتی ترین کیپیٹل ہے تو اس سے اب اندازہ لگاستیں کے خوبصورتی کا لیول کیا ہوگا اسلامباد کا اس کے ساتھ ساتھ اسلامباد میں اگر یہ لیٹسے وارٹر بارڈی کیسے کونسپٹ ہونا یعنی ایک سوزائیٹی ہے کیپٹل سمارٹریٹی فر انسٹنس اس کے اندر گرینری کی ب اپنی تقریباً 36% سپری سوزائیٹیو گرین رکھا گیا ہے اپنے کرکٹ سٹریڈیم اپنے نیوروڈ میں دیکھیں خیری مرد رینج سے لے کے جرار کیم تک جو درمیان میں رکبہ بنتا ہے وہ موسلی کرپٹل سمارٹریٹی کے پاس ہے لینڈ جو ہے وہ ایسے ایریے میں ہے کہ جہاں پہ دو سائیڈوں سے آپ کو پہاڑوں کا ویو ملتا ہے یعنی بیک سائیڈ سے اوپر ٹاپ سائیڈ سے آپ کو ملتا ہے خیری مرد رینج کا ویو اور بیک سائی ایسے پرائیم من ہے وہاں سے آپ کو پیچھے آپ کو جو ملتا ہے جرار کیم بلے پاڑوں کا اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی آپ کو سینٹر میں جو وارٹر بارڈی کا ویو ملتا ہے تو میرے خیال میں جب یہاں پہ کوئی بیلڈنگز بنیں گی کیونکہ اسی گرانڈ سے جہاں پہ مشینری پیچھے کام کر رہی ہے اس کے ساتھ لیفٹ سائیڈ پہ جہاں پہ گندارہ میوزیو میں اس کے ساتھ کیپیڈل سمارٹریٹی کا سب سے فلیکشپ پروجیکٹ ہے جس کو ابھی تک سمار اینر جو ہیں جس کو ڈیزائن کر رہے ہیں وہ جانتے ہیں یا ملک اسلام صاحب کے موسیق دو بات نکل گئی تھی تو اس حوالے سے مجھے پتہ لے گزار سے پتہ روڈیو میں ذکر نہیں کرنا چاہوں گا اس کا تو اس پہ ایک بات ریلیٹ کرتا ہوں اس میں ایک پروجیکٹر لائٹ لگ رہی ہے جس پروجیکٹر لائٹ کی ورس جو ہے وہ ڈھائی ارب روپیہ ہے اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس کے نیبروڈ میں ایک پروجیکٹ بننے والا ہے میں نام بھی بتاتا ہوں خیر کے بعد میں مل ڈاؤن 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 کے ساتھ ایک بلڈنگوں کے جہاں پر اپنی جو ایک کمپری ہیں جس نے دنیا میں سب سے پہلا آپ کہلیں کہ ڈانسنگ جو وارٹر بارڈیز ہوتی ہیں انہوں نے لانچ کی تھی دیٹس بیٹ گروپ جو لاس ویگس سے ہے ان کو ہائر کیا ہے فور دس یعنی کہ ڈاؤن ڈاؤن کے اندر جو فانٹینز لگیں گی ڈانسنگ فانٹینز اس کے لئے ان کو ہائر کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایڈجسنٹ جو سپورٹ سیریا ہوگا اور سارا ایڈیا جو بنے گا پیچھے وارٹر بارڈی کا ویو دیکھیں میرا خیال ہے پاکستان میں اس طرح کا پوجیکٹ نہیں ہوگا کوئی اور پاکستان میں میرا خیال میں اس سے زیادہ بڑی اگزیمپل نہیں کریئٹ ہو سکتی کہ سمارٹ ہٹی والے اگزیمپل کریئٹ کریں کہ اتنا شاندار پوجیکٹ ہو یہ سارا ایڈیا جو وارٹر بارڈی سے مکمل ہوگا اور پیچھے آپ دیکھیں کہ تقریباً دو ہزار گاڑیوں کی پارکنگ ہے لا مہر کا جیلیہ نظر آ رہا ہے یہ میں ہنڈر میٹرز کی ہیٹ سے اڑا رہا ہوں تو آپ اس کو ملٹیپلائی کر لیں تقریباً آپ کا ساڑھے تین سو فیٹ کی ہیٹ بنتی ہے اسے اب دیکھیں تو یہ سارا ایڈیا جو بنتا ہے فیوچر میں جا کے یہ کیپٹل سمارٹ کے لیے بہت زیادہ ایک شاندار ایک چیز ہوگی جو بھی پراپیٹیز ہوں گی سپیسپکلی اوورسیز ایسٹ کے اندر آپ کا سیکٹر سی آتا ہے سیکٹر بی آتا ہے اس طرح آپ کا ہارمی پاک آتا ہے سام تک مکمل کرتے ہیں اور کتنا جلدی سیریہ کا پوسیشن ایڈر کرتے ہیں اور یہ پلوٹ سیل نہیں کی جائیں گے یہ بسکلی ڈریکٹلی بسکلی پلازر بناک سیل کی جائیں گے لیٹسی وہ کب تک لانچ ہوتا ہے سو رزان چیمہ کو دیئے اجازت اگلی ویڈیو دیکھ کے لیے خدا حافظ